اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد آج سٹوڈنٹ میں آپ کو ریوائز کرانے جا رہا ہوں باوردہ وائرالوجی ٹاپک ہے ہمارا وائرس آپ جانتے ہیں کہ سٹڈی آف وائرس کو وائرالوجی کہا جاتا ہے وائرس ایک انفیکشیس پارٹیکلز ہیں جو بیٹوین لیوینگ اینڈ نال لیوینگ ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے انفیکشیس پارٹیکلز تو اوویسلی وہ کیا ہوں گے نان سیلولر کرسٹلز ہوں گے اس کے پاس ہم لوگ سٹڈی کر رہے ہیں کہ وائرس میں کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ وائرس جو ہیں وہ ابلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹ ہیں ابلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹ ایسے پیراسائٹ کو کہتے ہیں جو ویداؤٹ ہوسٹ الائیو نہیں رہ سکتے اب دیکھیں اگر ہم وائرس کی بات کریں تو ان کیس آف وائرس اس کی سٹرکچر میں جو چیزیں موجود ہیں وہ نیوکلیک ایسڈ ہیں نیوکلیک ایسڈ کیا ہوتا ہے this is actually the inherited material this is the inherited material ایک چیز نوٹ کر لیں کہ وائرس کے پاس جو نیوکلیک ایسڈ ہے اس میں یا تو آر این اے ہوتا ہے یا ڈی این اے ہوتا ہے آر این اے اور ڈی این اے بوت وائرس کے اندر موجود نہیں ہوتے وائرس کی جو دوسری سٹرکچر ہوتی ہے وہ پروٹین کے کوٹ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس پروٹین کے کوٹ کو کیپسیڈ کہتے ہیں کیپسیڈ پروٹین کے چھوٹے چھوٹے سب یونٹ سے مل کر بنتا ہے اسے کیپسو مر کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے ایک ایم سی کیو بن جاتے ہیں آپ کی بک میں موجود ہیں کہ جو ہرپیز وائرس ہیں ان کے پاس 162 کیپسو مرز ہوتے ہیں جس کا وہ کیپسیڈ بناتے ہیں اور جو اڈینو وائرس ہیں ان کے پاس 252 کیپسو مرز ہوتے ہیں جس کا وہ کیپسیڈ بناتے ہیں ایسے وائرس جن کے پاس صرف کیپسیڈ اور نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے ایسے وائرس کو نیکٹڈ وائرس یا نون انویلپڈ وائرس کہا جاتا ہے اب دیکھیں جی یہ نون انویلپڈ وائرس کی میں نے آپ کو سٹرکچر سمجھائی لیکن اگر اڈیشنل ایک لیئر وہ ہوسٹ کی باڈی سے بنا لیں ڈرائیو کر لیں تو دے میگ دا انویلپ اور ایسے وائرس کو کہا جاتا ہے انویلپڈ وائرس تو سٹرکچر کیا ہو گئی اگر وہ ہوسٹ کی پلازمہ ممبرین سے ڈرائیو کرتے ہیں ایک اڈیشنل ممبرین تو وہ انویلپ بنا لیں گے انویلپ پھر کیپسیڈ پھر نیوکلیک ایسیڈ ایسے وائرسز کو انویلپڈ وائرس کہا جاتا ہے اب آر این اے انویلپڈ بھی وائرس ہو سکتے ہیں آر این اے نون انویلپڈ بھی وائرس ہو سکتے ہیں آندہ بیسیس آف نیوکلیک ایسیڈ ڈی این اے انویلپڈ بھی ہو سکتے ہیں ڈی این اے نون انویلپڈ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم وائرس کے سائز کی بات کریں تو آپ جانتے ہی ہیں مایکروسکوپک ہوتے ہیں وائرس اس کا کمپیرزن اگر ہم بیکٹیریا کے ساتھ کریں تو ان کیس آف دا بیکٹیریا بیکٹیریا سے یہ ٹین سے تھاؤزن ٹائمز سمالر ہوتے ہیں اگزیمپل کے طور پر پھر آپ کا یہاں پہ آپ کی بک سے یہ ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ جو پرو وائرس ہیں وہ ٹوینٹی نینومیٹر ان سائز ہیں اور پاکس وائرس لارجر ہیں ٹو فیفٹی نینومیٹر ان سائز ہیں اگر ہم وائرس کی شیپ کی بات کریں تو وائرس کی ڈیفرنٹ شیپ ہوتی ہے کوئی سفیریکل ہے کوئی فیلمنٹ ہے کوئی ہیلیکل ہے کوئی راڈ لائک ہے کوئی ٹیڈ پول ہے اب ظاہر ہے ہیلیکل جو ہیں وہ پولی ہیڈرون ہوں گے ان کی منی سائیڈز ہوں گے اوکایسا ہیڈرون اگین آپ کا ایم سی کیو بن سکتا ہے اس کے پاس ٹوینٹی فیسز ٹوینٹی اینگل ہوتے ہیں ان کیس آف دس شیپ اب وہ سائیڈٹیس ہم لوگ سٹیڈی کریں گے جنہوں نے وائرس کے اوپر ورک کیا وائرس کی سٹیڈی کی ان میں جو بیگ نیم آتا ہے وہ لویس پاسچر ہے وینوم وینم پروٹین ہے جس کے میرنگ پوائزن کے ہوتے ہیں لویس پاسچر ورک کر رہے تھے ریبیز کے اوپر لویس پاسچر کو آپ فادر آف میڈیسن فادر آف مایکرو بیالوجی کہہ سکتے ہیں انہی کے ایک سٹوڈنٹ تھے چیمبر لینڈ جیڈو نے بتایا کہ پروسلین فیلٹر سے بیکٹیریا کانناٹ پاس یعنی وہ اتنے سمال پور ہوتے ہیں اس میں لیکن وائرس اس سے ایزیلی کیا ہو جاتا ہے اسے کراس کر جاتا ہے اس کے بعد جو سائنٹسٹ آتے ہیں ایمانوسکی ایمانوسکی کا جو ورک ہے وہ ٹوبیکو مزیک وائرس کے اوپر ہے انہوں نے ٹوبیکو مزیک وائرس کے اوپر ریسرچ کی اور بعد میں ایک سائنٹسٹ جنہوں نے آن دھا بیہاف آف ایمانوسکی ایمانوسکی کے بیہاف کے اوپر سٹینلے نے باقیدہ ٹوبیکو مزیک وائرس کو کرسلائن کیا اور ایکسپلین کیا کہ اگر یہی ٹوبیکو وائرس ادھر ہیلڈی پلانٹس کے اوپر اٹیک کر جائیں تو وہ بھی اسی ڈیسورڈر کا شکار ہو جائیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ کی بک میں ایک ییلو باکس بنا ہو ہے اکارڈنگ تو دس ییلو باکس آپ دیکھیں دو سائنٹسٹ ہیں ٹراؤٹ اور ڈی ہیرلے میں نے یہ بھی منشن کی ہوئے ہیں 1915 میں 1917 میں انہوں نے بیکٹیریو فیجز کو سٹڈی کیا لیکن بیکٹیریو فیجز کا جو نیم اسائن کیا تھا وہ ڈی ہیرلے نے کیا تھا بیکٹیریو کہتے ہیں بیکٹر کو فیج کہتے ہیں ایٹر کو بیکٹیریہ ایٹر اس کے بعد کچھ ڈیفنیشنز ہیں جیسے ویریون آ جاتی ہے کمپلیٹ انفیکشیس جو وائرس ہے اسے ویریون کہتے ہیں دن ویریوائیڈ آ جاتے ہیں جو موسٹلی پلانٹس میں ہوتے ہیں سرکولر سنگل سٹینڈڈڈ آر اینے وائرس ہے اس کے بعد پریون آ جاتے ہیں پریون کیا ہیں انفیکشیس پروٹینز ہیں ایسے پروٹین کے پارٹیکلز ہیں جو بہت زیادہ پوائزنس ہوتے ہیں انفیکشیس ہوتے ہیں ایکچولی ان پارٹیکلز نے سوری رول پلے کرنا ہوتا ہے انہیریٹینز کا تو اب ان پارٹیکلز کو سٹڈی کیا جاتا ہے تو پروٹین میں کچھ نیوکلیوٹائیڈز موجود ہوتے ہیں کچھ جینز موجود ہوتے ہیں پریونز ویری ڈینجرس ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو ویری آلڈ جو بہت ساری مسٹیریس برین ڈیزیز کاز کرتے ہیں ہیومن میں اور کٹلز میں اور ایکزمپل میں دے رہا ہوں میڈ کاؤ ڈیزیز کی جو کٹل کے برین سیلز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں سٹوڈنٹ یہ تھا ایک تھوڑا سا انٹرو اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے وائرل ڈیزیزز کو وائرل ڈیزیزز کو ہم on the behalf of ڈی این ای انویلپڈ ڈی این ای انویلپڈ ڈی این ای نون انویلپڈ ڈی این ای نون انویلپڈ کی بیس پر سٹڈی کریں گے سوری پہلی پہلی جو ڈیزیز آ جاتی ہے this is the harpeze simplex جو harpeze وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ یاد رکھئے گا کہ جو harpeze وائرس ہے وہ ڈی این ای انویلپڈ ہے اور harpeze وائرس کو ہم oral harpeze کہتے ہیں اور oral harpeze میں this is type 1 یہ type 1 ہے جو type 2 ہے وہ ایسٹی ڈیز کاز کرتی ہے یہاں پہ اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں میں نے table بنائی ہوئی ہے اور اس table میں میں نے disease name write کیا causative agent ہے transmission ہے symptoms ہے immunization and vaccination ہے میں بات کر رہا ہوں harpeze simplex oral harpeze کی جو کہ type 1 ہے harpeze وائرس ہے ڈی این ای انویلپڈ وائرس ہے اور transmission کیسے ہے free sexual contact blood transfusion اور سب سے important unhygienic condition symptoms کیا کیا کاز کرتا ہے mouth اور lips وائے سائٹ پر lesions کاز کرتا ہے اور اس کے علاوہ skin کے جو soft areas ہیں جس میں axilla and groin areas آ جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ lesions کاز کرتا ہے اس کی immunization اس میں ہوتی ہے اس disease میں اور اس کی vaccine بھی available ہے اس کے پاس ہم study کریں گے small parks کو student small parks کے بارے میں تھوڑا سا little bit آپ آوے رہی ہیں کہ 18th century before the christ epidemic situation produced ہوئی تھی چائنہ میں جس کی وجہ سے یہ spread ہوا تھا whole world میں جیسے آج کل corona کا issue ہے آپ دیکھیں وہ بھی چائنہ سے ہی spread ہوا تھا 1950 میں جس کی جو یہ جو spread ہو چکا تھا in the whole world اسے cover کر لیا گیا تھا اور 1970 میں WHO نے announce کر دیا تھا کہ small parks ختم ہو چکے but yet small parks جو ہے وہ موجود ہے third world کے اندر جیسا کہ on hygienic condition جہاں پر زیادہ موجود ہیں وہاں small parks موجود ہوگا congested environment جہاں پر موجود ہے وہاں پر small parks موجود ہوگا پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے اس طرح کے ادر جو کنٹریز ہیں اس میں جیٹ small پاکس رپورٹ ہو رہا ہے پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ پاکس وائرس سائز میں لارجر ہوتے ہیں اور اگر ہم ٹرانس سیکسوال کونٹیک بلڈ ٹرانس فیشلی انہائیجینی کنجسٹیڈ انوارمنٹ اس کی سیمٹم کیا ہوتی ہیں اس میں پہلے فلیویڈ فیلڈ ویسیکل لیجنز بن جاتے ہیں جو ٹرن ہو جاتے ہیں پسٹیولز میں اور یہ پسٹیولز جو جاتے ہیں جنہیں پاکس کہا جاتے چیچک ان کی باڈی میں امیونیزیشن موجود ہے ان کی ویکسین بھی آگیلیبل ہوتی ہے اس کے بعد اگین یہاں پہ آپ کو رائٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بھی ڈی این ای انویلیبڈ وائرس ہیں ڈی این ای انویلیبڈ وائرس نیکس ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ہائپرٹیٹس بی کو جسے سیرم ہائپرٹیٹس کہا جاتا ہے ڈی ای بی اس کا کوزیٹیو ایجنٹ جو کہ ڈی این انویلیبڈ وائرس ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں ڈی این انویلیبڈ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ کون سا ڈی ای انویلیبڈ ہے نون انویلیبڈ ہے یا آر این انویلیبڈ ہے یا آر این انویلیبڈ ہے تو ہائپرٹیٹس بھی کو سیرم ہائپرٹیٹس کہتے ہیں بلڈ ٹرانسفیجن کی وجہ سے پھیلتا ہے سپریڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ادھر سیمٹمز بھی اس میں موجود سیم ایز ہیں اس میں دو کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہیں ایک 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 شار ٹائم کے لئے ہوتی ہے جبکہ کرونک جو ہیں وہ لانگ ٹائم لانگ ٹرمز جو ہیں وہ کنڈیشن ہیں سیمٹمز ہیں اس میں جوائنڈیس ہو جاتا ہے یاروش سکین ہو جاتی ہے ہائپرٹیٹس بھی میں بلیک یورین ابڈومینل پین فتیگ مسل فتیگ ٹائڈنیس دائریا وومیٹنگ نیوزیا ہیڈک فیور یہ عام اس کی سیمٹمز ہیں کرونک فارم میں جو ہائپرٹیٹس بھی ہے اس میں سیروسس ہو جاتا ہے سیروسس کسے کہتے ہیں لیور کینسر کو جس میں لیور کیا ہو جاتا ہے ان لارج ہو جاتا ہے اور دیکھیں سٹوڈنٹ یہاں پہ انتہائی امپورٹنٹ بات میں نے رائٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ ویکسین ہوتی ہے اور کسی ہائپرٹیٹس کے کیس میں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ ویکسین آویلیبل نہیں ہے لیکن ہائپرٹیٹس بھی کے کیور کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ ویکسین آویلیبل ہیں تو سٹوڈنٹ یہ کچھ ڈس آرڈر میں نے بتائے تھے نیکس ہم فردر کچھ ڈس آرڈر دیکھتے ہیں تو مجھے بورڈ آرائز کرنا پڑے گا یہاں سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ فردر ہم رائٹ کریں گے کوزیٹیو ایجنٹ فردر ہم رائٹ کریں گے کہ یہ ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے ٹرانسمیشن کیا ہے آفٹر ٹرانسمیشن سیمٹمز کو رائٹ کریں گے دین سیمٹمز کے بعد ہم سٹڈی کریں گے ویکسینیشن امیونیزیشن کو this is the immunization and same here vaccination یہ وہ table ہے جس میں ہم again remaining disorder کو کریں گے آپ دیکھیں اب تک جو ہم نے 3 1 2 3 3 disorder کو study کیا اب we will discuss about the disease that is the influenza influenza جو ہے وہ انتہی dangerous disorder ہے normally patient سمجھتے ہیں کہ یہ نزلہ زکام ہے actually influenza کی many types ہیں A B influenza and so on SARS interex اور موجودہ current situation میں corona these all are actually the influenza you know types transmission کا جو way ہے آپ جانتے ہیں contagious disease ہے social distancing رکھنا پڑے گا اس میں contagious ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں transfer ہو جاتی ہے symptoms کیا ہیں اس میں number one running nose میں normal influenza کی بات کر رہا ہوں symptoms میں running nose headache headache کے بعد further ہم لوگ study کر رہے ہیں کہ اس میں fever ہو جاتا ہے feverish condition آ جاتی ہے fever کے بعد further ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر running nose headache fever after that nausea vomiting vomiting یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا یہ تمام کے تمام symptoms ہیں کہ اس کے influenza کے اس میں اس کی immunization بھی موجود ہے اس کی vaccination بھی available ہے normally میں write کروں گا raise کروں گا اور اسے میں یہاں پہ represent کروں گا auto immunity ہے this is most important in case of the influenza in case of MCQ point of view number four ہم لوگ discuss کرنے ہو گیا number five ہم discuss کرنے جا رہی ہیں measles measles para mexico para mexico virus کا پورا group اس میں آ جاتے RNA enveloped virus ہیں transmission student same contagious ہے unhygienic condition بھی میں write کروں گا unhygienic condition ساتھ میں contagious disorder ہے symptoms کیا ہوتی ہیں in case of the measles یہ تمام بھی آپ add کر لیں گے ان تمام کو add کرنے کے ساتھ ساتھ آپ write کریں گے کہ red rashes ہو جاتے ہیں سکین کے اوپر اور high fever ہو جاتے ہیں یہ بھی auto immunity ہے لیکن high fever کا خیار رکھنا پڑے گا کہ fever کام رہے otherwise brain stroke ہو سکتا ہے death بھی ہو سکتی ہے otherwise آپ دیکھ رہے ہیں auto immunity ہے خود سے ہماری immune system نے اس disease کو قابو کرنا ہے میزل کے پات number six پہ ہم لوگ study کریں گے mumps again میں کہوں گا سیم ہے یعنی پیرا میکزو وائرس گروپ ہے RNA enveloped وائرس ہے سیم contagious hygienic condition کی وجہ سے ہوتا ہے سیم condition running nose headache fever nose vomiting اور ساتھ میں آپ add کریں گے کہ اس میں parotid gland جو ہے وہ swell ہو جاتے اور یہ بھی auto immunity ہے خود با خود ہمارے immune system نے antibodies produce کرنی ہے وائرس کو kill کرنے پھر mumps جو ہیں وہ جا کر کے اور ہوں گے number seven کے اوپر ہم لوگ study کر رہی ہیں hepatitis a کو student hepatitis a h a v virus cause کرتے اور یہ rna non enveloped ہے rna non enveloped virus ہے symptoms transmissions unhygienic conditions ہیں کون سی والی جو ہم نے پہلے لکھے تھی یعنی free sexual contact blood transfusion blood transfusion اور third پہ ہم نے write کیا تھا this was unhygienic condition unhygienic conditions یہ آپ دیکھیں way ہے transmission کا اب hyper data a جو کہ rna non enveloped ہے آپ نے اس میں same write کر نا جو میں نے یہاں پہ write کیا ہوا ہے یہاں focus کریں same acute condition ہے hipertitis a کی اور same chronic condition ہے میں repeat chan ڈیویش black urine abdominal pain fatigue diarrhea vomiting nausea acute chronic cirrhosis liver cancer یہ آپ یہاں پہ add دیں گے same condition اس جگہ پر کہ hipertitis a infectious virus b کہا جاتا ہے infectious virus b سے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بات اور آپ write کر لیں unhygienic condition میں feces کے through یہ زیادہ پھیلتے ہیں symptoms میں بتا چکا ہوں immunization موجود ہے vaccination موجود ہے hipertitis a کے بعد number 8 پر میں write کر رہا ہوں hipertitis hipertitis e student یاد رکھئے hipertitis a اور hipertitis e same ہیں فرق کیا پڑے گا یہاں hev آ جائے گا یہ rna non enveloped ہے اور transmission same transmission ہے symptoms ابھی جو بتائی تھی same symptoms آئیں گی اور دونوں کی immunity اور vaccination موجود ہے hipertitis c number number 9 9 hipertitis c hipertitis c اب again ہم لوگ بات کر رہی ہیں کہ hcv اسے کہا جاتا ہے اسے non a non b virus بھی کہا جاتا ہے hipertitis c میں یہ rna enveloped ہے rna enveloped virus ہے transmission same ہے free sexual contact free sexual contact blood transfusion unhygienic condition یہ تینوں اس میں آ جاتی ہیں اس کی transmission میں اور hipertitis c جسے میں non a non b virus کہہ رہا ہوں اس میں just chronic condition ہے symptoms میں آپ نے just chronic conditions کو لکھنا ہے اور ان chronic conditions میں کیا جاتا ہے بیٹا same cirrhosis جس میں liver cancer ہو جاتا ہے liver enlarge ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا اس میں immunization اور اب تک clinical trial تو ہیں لیکن کوئی vaccine نہیں بنی یہ RNA enveloped virus ہے اس کے علاوہ beta aids اور t lymphocyte decumia وہ بھی RNA enveloped virus میں consider کیا جاتے ہیں DNA non enveloped میں bacteria phase آجاتا DNA enveloped میں پیپیلوما virus آجاتے ہیں پروو virus آجاتے ہیں تو یہ disorder ہیں diseases ہیں جو virus ہی وجہ سے ہوتی ہیں اور آپ کے textbook کا حصہ ہے thank you very much